بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین آج تیسرا اور فیصلہ کنونڈے میچ خیلہ جائے گا اس سے پہلے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز ایک ایک میچ سے برابر ہے سینئر کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو سیریز جیتنی ہے تو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان نے اپنی بولنگ لائن اور بھی مضبوط کرنی پڑے گی اور آسٹریلیا اگر پہلے کھیلتا ہے تو آسٹریلیا کو 250 سے 275 تک آؤٹ کرنا ہوگا یا آسٹریلیا کا سکور اس کے اندر رہنا چاہیے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو 300 سے اباؤ کا ٹارگٹ ہونا لازم ہے اس کے بعد بھی پاکستان کی بولنگ اگر اچھی رہی تو پاکستان کے میچ جیتنے کے چانسز رہیں گے اگر بولنگ سیکشن میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو آسٹریلیا اس میچ کے لیے فیورٹ قرار دے دیا گیا ہے شوئے بختر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بولنگ لائن کچھ خاص نہیں رہی پاکستان کے شاہنشاہ آفریدی اور محمد حسن کو چاہیے کہ بولنگ لائن امپروو کریں اور جلد سے جلد وکٹیں نکالیں تاکہ پاکستان کو بیٹنگ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو وقت سے پہلے کسی بھی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا نہیں جا سکتا لیکن آسٹریلیا ٹیم پاکستان ٹیم سے مضبوط لگ رہی ہے